رحمان الرحیم پورے عالم کی جو مسلمانوں کی جو تاریخ ہے نائن الیون کے بعد ایک قسم سے ایک نئی سنت مسلمانوں کی تاریخ میں پیدا ہو گئی اور عالم اسلام اور مسلمانوں کے سامنے ایک نئی جنگ آگئی دہشت گردی کے نام سے مسلمانوں پر دہشت گردی کا لیبل پوری قوت کے ساتھ پوری دنیا کی باطل طاقتوں نے استعمال کیا اور لگ رہا تھا کہ دنیا میں داڑی رکھ کر زندگی بسر کرنا مدارس قائم کرنا مساجد میں اعزان دینا یہ سب چیزیں ان باطل طاقتوں کے سامنے قتم ہو جائیں گی لیکن ہمارے اکابرین نے دارلم دیوبن کو جس مقصد کے لئے قائم کیا الحمدللہ آج بھی اگر نگاہ اٹھا کر دیکھیں وہ مقصد روز اول سے آج تک اسی طرح زندہ ہے جب انار کے درخ کے نیچے دو محبود سبق پڑ رہے تھے اور پڑھا رہے تھے جب مسلمانوں کے سامنے جہشت گردی کا چیلنج آیا پوری قوت کے ساتھ ہمارے اکابرین دارلم نے اس کا دفاع کیا اور دنیا کے چپے چپے میں اسلام کی امن پسندی اسلام کی اخوت اسلام کی بھائی چارگی اور اسلامی مساوات انسانیت اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخد کے عصور حسنہ امت قوم کے سامنے پیش کیا قدیابن کے اندر مخالف دہشت گردی ایک کانفرنس کی گئی جس کے بعد امریکہ کے اندر بکلاہت آ گئی ان کے آئیوانوں کے اندر زلزلہ بپاہ ہو گیا اس جنگ کے لیے ضروری تھا کہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد ہو اتفاق ہو مسلمان آپسی مسلکی جھگڑوں کو بالائے تاکھ رکھیں بریوی دیوبندی کا جھگڑا سنی تبلیغی کا جھگڑا یہ تمام جھگڑوں کو بالائے تاکھ رکھ کر کہ انہم بنیادم مرسوس کہ مضبوط دیوار کی طرح ڈٹ کر سیسا پلائیوی دیوار کی طرح اس کو جم کر مقابلہ کرنے کی ضرورت تھی آپ جانتے ہیں کہ دارلوم کی پلائٹ فارم سے وہ ہندوستان کے اندر کون سا باطل کرتے نے جنم لیا ہو اور اس پلائٹ فارم سے غازی نہ پیدا ہوئے ہوں اور مجاہد نہ پیدا ہوئے ہوں عیسائیت زوروں پر تھی اس دارلوم نے اب حضرت مولانا رحمت اللہ کہران میں رحمت اللہ علیہ کو پیدا کیا آدھیانیت زوروں پر آئی علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو دارلوم جو مند نے پیدا کیا انگریش کا فتنہ آیا شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی میدان نے جن کے اندر کوپ پڑے بریلیوں کا فتنہ آیا دارلوم جو مند مولانا علشاء صاحب مولانا علمہ ابراہیم بلیاوی اور حضرت مولانا طاہر گیوائی کو میدان کے اندر اتارا شیخ کا فتنہ آیا تو دارلوم جو مند نے اپنے اکابرین کو اس کے اندر جھوم دیا اس فتنے کو ختم کرنے کے لئے لیکن جب جنگ یہودیوں سے ہونے کی بات ہوئی اور دہشت گردی کا لیبل اور سایا مسلمانوں کے سروں پر مندانے لگا وہ دارلوم جس نے کبھی شیعت سے مقابلہ کیا کبھی قابیانیت سے برسر پیکار ہوا کبھی برعیویت کو شکست فاش دی کبھی اس نے غیر مقلدوں کو ان کی موہ کی زمین کی مٹی ان کے موہ کے اندر کلائی لیکن اب وقت وہ تھا کہ اب رفع دین کی اب آمین کے اب آٹھ اور بیس کی اب فاتحہ عرص اور چھلے اور چھٹی کی بحث کو کتابوں کے اندر بن کر کر ضرورت تھی کہ وقت کے پھر ان کو للکار آ جائے دیومن کے سرزمین کے اندر جو مخالب دہشت گردی کانفرنس ہوئی اس کانفرنس کے اندر جماعت اسلامی کے محلونا عمری صاحب تھے ایک طرف اور دوسری طرف رضا خانیوں کے نمائندے تھے غیر مقلدوں کے نمائندے تھے ہر مکتب فکر کا ایک نمائندہ تھا ندوہ سے آئے تھے مظاہر سے آئے تھے ہندوستان کی بلکہ ایشیا کی چوٹی سے اپنے مکتب فکر کے اختلاف کو مٹا کر ایک پلات فارم کے اندر جمع ہو کر انہوں نے کہا کہ امریکہ تیری موت آ چکی ہے اگر تو اسلام پر حرف لاتا ہے مدارس پر تیری امیلیاں اپتی ہیں تو ہم اپنے اختلافات کو دفن کر کر پہلے تجھے دفن کرنے کی بات کریں گے اور اسی پر پورے ہندوستان کے اندر جگہ جگہ مخالب دہشت گردی کانفرنس جدہ میں ریاض میں سعودی عربیہ میں دبائی میں قطر میں اور انگلینڈ میں امریکہ میں جگہ جگہ دنیا دنیا چپے چپے میں جہاں جہاں فرزندان دارلون تھے انہوں نے للکارہ وہ وقت آیا کہ امریکہ کے اندر خود عیسائیوں نے وہ جلوس نکالا کہ وہاں کی بوش حکومت کو گالیاں دے رہے تھے کہ تم امریکہ کو دہشت گردی کی آنکھ کے اندر جلسا رہے ہو یہاں کے فوجیوں کو مار رہے ہو ایراخ کو بھیج کر افغانستان کو بھیج کر یہ کرشمہ تھا دارلون دیومن کی تحریک کا مخالف دہشت گردی جو اس نے تحریک دنیا کے اندر چھیڑی تھی اور کسی حد تک انظامات سرد ہونے لگے تھے لیکن باطل فرقے یہ کب خاموج بیٹھتے دارلون نے یہ سوچا کہ اب جزوی مسائل اور یہ آپسی فرقوں کو لڑنے اور مناظرے کرنے کا وقت نہیں ہے اس درمیان کبھی سارے ہندوستان سے یہ بات نہیں آئی کہ دارلون دیومن کے کسی فرزن نے غیر مخلدوں کے خلاف کوئی بیان دیا ہو بریلیوں کے خلاف کوئی بیان دیا ہو اور شیعہ کے بارے میں انہوں نے کچھ کلیمات کہے ہو ایک سکوت تھا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے ان مسلکوں کو تسلیم کر لیا تھا ایک وقت کا تقادہ تھا وقت کے نمرود وقت کے حامان اور وقت کے شدات سے مقاولہ کرنے کے لئے ضرورت تھی کہ ایک بنیہیوی مضبوط شیشہ پلائیوی مسلمانوں کو کلیمی کی نزبت سے اپنی بیوار بننے کی لیکن اس درمیان کیا ہوا یہ جو باطل فرقے تھے دیکھو کسی بھی فرقے کے حق ہونے اور باطل ہونے کی دلیلی کیا ہے دنیا کے اندر یہ نہیں کہ جہشتگردی کا سامنا صرف مسلمان کر رہا ہے کافر بھی کر رہے ہیں عیسائی بھی کر رہے ہیں نصارہ بھی کر رہے ہیں لیکن مسلمان کیوں جو ہے ملامت کے نشانے پر آتا ہے مسلمان خود میدان میں آتا ہے مسلمان غازی بنتا ہے مسلمان شہید بنتا ہے ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ عیسائی اور ہندو کی لڑائی ہو جاتی ایسا کیوں نہیں ہوتا یہود اور نصارہ کی لڑائی ہو جاتی ہر ایک حملہ کرنا چاہتا ہے ہندو مارنا چاہتا ہے مسلمان کو عیسائی ختم کرنا چاہتا ہے مسلمان ملک کو امریکہ کسی ملک کا وجود ختم کرنا چاہتا ہے مسلمانوں کے ملک کا یہ آپ اپس میں لڑتے کیوں نہیں باطل مذاہب والے اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے اہلِ خبیث کا ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کا اہلِ حدیث اور غیر مقلط کہتا ہے کبھی یہ بھیڑا ہے بریلویوں کے ساتھ کبھی اس کے مناظرے ہوئے کبھی قادیانیوں سے ٹکر لیے کبھی انگریزوں سے ٹکر لیے بلکہ جس وقت ہندوستان کے اندر ہمارے اکامرین نے ہندوستان کی جہاد آزادی کے لیے جہاد کا فتوا دیا لکھ کر ہمارے علماء اکرام کی کتابوں کو انہوں نے ٹھنڈا کر دیا کہ ہندوستان کے اندر برطانیہ حکومت میں رہتے ہوئے جہاد کرنا ضروری نہیں ہے یہ کیوں نہیں آپس میں لڑتے شیعہ لڑتے بریلوی سے لڑتے بریلوی لڑتا غیر مقلط ہر یہ ایک کیاپت یہ دیومنبیوں پر کی آئی ہے اہلِ سنت والجماعت ہے یہ بریلویوں سے بھیڑتا ہے یہ غیر مقلط سے بھیڑتا ہے یہ شیعہ سے بھیڑتا ہے یہ قادیانی سے بھیڑتا ہے یہ مودودیوں سے بھیڑتا ہے یہ رزاخانیوں سے بھیڑتا ہے رزاخانی مودودی یہ کیوں نہیں لڑائی ہوتی جیسے کہ ہندو اور یہودی لڑائی نہیں ہوتی یہاں خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں جو مذہب حق ہوتا ہے تمام باطل والے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں کے اکابرین نے مناسب سمجھا کہ یہ وقت اتحاد اور اتفاق کے ساتھ وقت کے فیرون اور حامان اور شداد سے لڑائی کرنے کا ہے تو کچھ وقت کے لیے سکوت اختیار کر لیا اس درمیان یہ ہوا کہ یہ جو شرارتی انگریز کی نسل اہل قبیس ہیں ان کی شرارتیں بہت زیادہ ہو گئی یہ ویڈیو دکھانا اور دکھا کر ایک عام آدمی کو سوال کرنا کہ بھائی دین کہاں سے نکلا مکہ مکرمہ سے دین کہاں سے نکلا مدینہ تیبہ سے حرم کی ترابی دکھانا دیکھو آمین زور سے بولتے نہیں بولتے ہنفی لوگ آمین آہستہ بولتے ہیں یہ کوفہ کے دین پر عمل کرتے ہیں مکہ کا دین اگر ہوتا تو یہ لوگ زور سے آمین بولتے اب بیچارہ بولا بھالا آدمی یہ موٹی بات تو جانتا ہے کہ دین مکہ مکرمہ سے نکلا ہے دین مدینہ تیبہ سے نکلا ہے دین کوفہ میں نہیں بنا ہے تو لہٰذا اب وہ ماننے پر مجبور ہوتا ہے دیکھو بھئی یہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ رہے ہیں ناف کے اوپر باندھ رہے ہیں تو کہا کہ بھئی ناف کے اوپر باندھ رہے ہیں ناف کے نیچے نہیں باندھ رہے ہیں دین کہاں سے نکلا یہاں سے نکلا یہ رفعہ دین کر رہے ہیں یہ رفعہ دین کر رہے ہیں تمہاری مسجدوں کے اندر نماز کے اندر رفعہ دین کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا تو یہ کوفہ والا دین ہے یہ ہنفی دین ہے تمہارے آمین کہی جاتی نہیں کہی جاتی آہستہ کہی جاتی ہے حرمین کے اندر زور سے کہی جاتی ہے مکہ مدینہ کے دین میں زور سے آمین رفعہ دین اور پھر سینے کے اوپر بات ہاتھ باندھنا یہ سب فکا کر عام آدمی کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے اس موقع کا ناجائز پیدا اٹھایا ہمارے علماء خاموش بیٹھے تھے ایک مسلحت سمجھ کر حتیٰ کہ رضا خانیوں کے بارے میں وہ وہ مناظرے ہوئے وہ وہ مناظرے ہوئے کہ کفر کے گولے داغے گئے ادھر سے ادھر سے ادھر کے ہمارے علماء نے ان کو کافر مشرق بتایا انہوں نے ہمیں کافر و مشرق بتایا لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جمعہ علماء کے صدر استاد حدیث دارلوم جوان اور فرزند شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد ودنی نہ مطلع لے کے سائد جادے حضرت مولانا عرشت مدنی کلکتہ کی سرزمین کے اندر ایک مخالف دہشتگردی کانپرنس ہوئی رضا خانیوں کی لکھی ہوئی کتاب کا انہوں نے اختتاہ کیا ادھر گھاٹن کیا لوگوں کو دیکھ کر حیرت ہوئی دارلوم دیوون کا استاد اور رضا خانیوں کی کتاب کا ادھر گھاٹن کر آئے ضرورت تھی تمام کو لے کر اس وقت کے فراؤن کا مقابلہ کرنے کی لیکن اس درمیان یہ جو غیر مقلدوں کا طبقہ ہے اس نے خوب پائدہ اٹھایا خوب لوگوں کو گمراہ کیا اور خوب لوگوں کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کی عجیب و غریب قسم کی چیزیں بتا کر کتابیں بتا کر حدیثیں بتا کر روایتیں بتا کر اور وہ چیزیں سراسر دھوکہ اور سراسر فریر اور فرات پر مبنی ہیں جیسے کہ مثال کی طور پر مکہ مقربہ میں آمین زور سے کہا جاتا ہے مدینہ طیبہ میں آمین زور سے کہا جاتا ہے وہ اس لیے آمین زور سے نہیں کہتے کہ وہ غیر مقلد ہیں وہ اس لیے کہ مکہ مقربہ کے لوگ ہمبلی مسلکے ہیں مدینہ طیبہ کے لوگ مالکی مسلکے ہیں ان دونوں مسلکوں کے اندر رفعہ دین بھی ہے ان دونوں مسلکوں کے اندر آمین زور سے بھی ہے اگر یہ غیر مقلد ہوتے ترابی بیس رکات کیوں بڑھتے غیر مقلد ترابی بیس رکات بڑھتا یہ پیروں کو چیرتے ہیں یہ اہلِ عرب نہیں چیرتے پیر کو یہ غیر مقلد یہ پیروں کو چیرا کرتے ہیں اور جنادے کی نماز کے اندر غیر مقلد وہ کہتا ہے کہ وہ نماز ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ دعا ہے اب وہ نماز کہتے ہیں تو اب انہوں نے وہ حدیث لگائی لا صلاة الا بھی فاتحة الكتاب کہ نماز بغیر سور فاتحہ کی نہیں ہوتی تو جنازے کو نماز کہہ کر سور فاتحہ انہوں نے پڑھڑا لی تو مکر مکرمہ میں جو نماز جنازہ ہوتی ہے کیا وہاں پر سور فاتحہ پڑھی جاتی ہے بیس رکات ہوتی ہے سور فاتحہ نہیں پڑھی جاتی اور غیر مقلدوں کی طرح لیڈیس کی طرح عورتوں کی طرح وہ لوگ سینے پر ہاتھ نہیں بانتے ناپ کے اوپر ضرور بانتے ہیں درمیان میں بانتے ہیں لیکن سینے پر نہیں بانتے یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں یہ اس قسم کا مغالطہ دے کر دھوکہ دے کر امت کے اندر گمراہی کہ بھئی تم محمدی نماز کیوں نہیں پڑھتے تم حنفی نماز کیوں پڑھتے ہو تم براہ راست قرآن حدیث سے کیوں نہیں لیتے ابو حنیفہ کو درمیان میں کیوں لاتے ہو دیکھو ایک چیز ہے جس کا رس بنایا گیا اور جسے نچوڑا گیا اور جس کا جوز نکالا گیا جسے سیف ہے سیف کا جوز ہے تو سیف لینے کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے ورجنل ڈبلیٹٹ معلوم ہو جاتا ہے لیکن جوز میں ڈر ہے یہ ایسنس ہو اور ڈر ہے اس میں پانی ملا ہوا ہو در ہے اس میں زہر ملا ہوا ہو تو اب یہ مثال دے کر دھوکہ دیتے ہیں دیریکٹ قرآن ہے دیریکٹ حدیث ہے دیریکٹ اللہ کی کتاب ہے اور صحابہ کرام ہے ان سے ہم کیوں نہیں مسائل کو لے لیتے ہم کیوں کہتے ہیں یہ فلاں امام نے کہا فلاں امام نے کہا اس کا پورا فائدہ اٹھا کر عرب سے لے کر عجم تک مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک زمین سے لے کر آسمان تک ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے میں نے جو بات کہی کہ سور ناس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کے جو صفت بیان کی ان لبی یوسفی صوفی صدور ناس من الجننتی والناس کے لئے وسوسہ ڈالا کرتے ہیں نماز بے نمازی کو نماز کی دعوت نہیں لیں گے یہ ہم کا کام نہیں داڑی منڈے کو داڑی کی دعوت نہیں لیں گے بے پردہ عورت کو پردے کی دعوت نہیں لیں گے جو جماعت والے بیچارے محنت کر کر پلات فارم پر لا کر نمازی بنا دیتے ہیں اب وسوسہ ڈالیں گے تم محمدی نماز پڑھو گے تم حنبی نماز پڑھو گے یہ کہاں گئے تھے جب وہ بے نمازی تھا یہ کہاں گئے تھے جب وہ داڑی مجھا تھا یہ کہاں گئے تھے جب عورت بے پردہ تھی یہ کہاں گئے کبھی عرصوں کو للکا رہا ہے انہوں نے کبھی شرک کو للکا رہا ہے کبھی انہوں نے بیداد کو للکا رہا ہے لے دے کر ایک قضائل عامال ہے من گھڑت واقعات آگئے بھئی اس میں ایسے ایسے چیزیں آگئے دیکھو قرآن میں آیا ہے پانچ چیز وہ ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اب دیکھو کہ فضائل عامال میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ ایک دکان کے اندر گئے اور جا کر پوچھا کہ بھئی یہ سودا کتنا وہ سودا کتنا تو اس نے مال کی محبت بتائی انہوں نے کہا کہ بھئی اتنی محبت ہے تجھے مال سے تیری موت جب نکلے گی تو روح کبھی اس بوتل میں جائے گی کبھی اس ببے میں جائے گی کبھی اس بوریے میں جائے گی کیسے تیری روح نکلے گی دکاندار کو آیا غصہ دکاندار نے حضرت بڑی روح ہماری پوچھنے آگئے تمہاری جن کیسے نکلتی ہے انہوں نے کہا دیکھ اب انہوں نے وضو کیا اب انہوں نے مسلح بھی چاہیا اب انہوں نے دو رکعات نماز پڑی سجدے میں روح نکل گئی اور کہا کہ میری روح ایسے نکلتی ہے اب پکڑ لیا کہ دیکھو روح نکلنے کا موت آنے کا علم قرآن کہتا ہے حدیث کہتی ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا یہ بزرگ کوئی سے معلوم ہو گیا اب سامنے والا بیچارہ پریشان یا اللہ باقتہ صحیح ہے فضائل امام ان گھڑت قصوں سے قرآن کے خلاف ہے حدیث کے خلاف ہے اے جس مسلمان کو پیش آک کرنے کے بعد دھیلو لینے کی تمیز نہیں اس کے سامنے تصوبق کا مسئلہ اس کے سامنے تفسیر کا مسئلہ اس کے سامنے حدیث کا مسئلہ کہاں سے وہ حق اس کا حق ادا کر پائے گا جسے مصواق کی لمبائی اور چھوٹائی اور موٹائی کا علم نہیں ہے اور اس کے سامنے یہ گہرہ مسئلہ لکھ رکھ دیا دیکھو بھی قرآن میں لکھا ہے اللہ نے حرام کیا ہے مردار کو اور خون کو حرام کیا ہے اور حضر الشیخ نے فضائل میں لکھا ہے ایک صحابی نے نبی کے خون کو پی لیا اب دیکھو قرآن سچا یا فضائل امام سچی سامنے والا کہتا رہے بھئی بالکل بات سئی ہے قرآن میں ہے اور ہم نے علماء سے سنا کہ خون حرام اور وہ بھی انسان کا اور وہ بھی نبی کا کہاں سے حلال ہو جائے گا اور حضر الشیخ نے لکھا ہے کہ ایک صحابی نے خون کو پی لیا اصل میں اس کی ایک گہرائی ہوتی ہے اس کی ایک حکمت ہوتی ہے اس پر اللہ تبارک تعالیٰ یہ انگریز کی نسل کے اخلوں کو تعلی لگا دیا ہمارے اقابلین فرماتے ہیں اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے اتنا محروم کیا ہے ہمارے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے چیلنج کرو کسی اہل قبیش اور غیر مقلق کی قبر پر لے جاؤ کھو دو اللہ کی قسم اس کا سینہ قبلے سے پھیرا ہوا ہوگا اور ہم نے یہ منظر دنیا میں دیکھا کہ اللہ اسے ہدایت سے پھیر دیتے ہیں سچائی سے پھیر دیتے ہیں حق سے پھیر دیتے ہیں قرآن سے پھیر دیتے ہیں مکہ مکرمہ مدینہ تیبہ سے پھیر دیتے ہیں جہاں اسے آمین نظر آیا بیس رکاب ترہ بھی نظر نہیں آئی جہاں اسے رفعہ دین نظر آیا اسے سینے کے نیچے ہاتھ باندھا نظر نہیں آیا جہاں اسے یہ نظر آیا مکہ مکرمہ اور مدینہ تیبہ کی نماز حنتیوں سے الگ ہے کہ سور پاتیہ جنازے کے اندر یہ سب معلوم ہے لیکن اللہ نے ان کے اخلوں کو پھیر دیا صحابی قرآن کے خلاف کبھی کام کر سکتا ہے حدیث کے خلاف نبی کی منشاہ کے خلاف ہرگز نہیں کر سکتا یہ احکامات شریعت میں جو نازل ہوئے دھیرے دھیرے نازل ہوئے سٹب بیسٹب نازل ہوئے کئیس ساتھ تئیس بیس پر تین سال کی مدت میں دھیرے دھیرے نازل ہوئے نماز میں پہلے بات کرنا جائز تھا پہلے شراب پینا جائز تھا مکیہ کی زندگی میں شراب حلالتی مدینہ طیبہ میں حرام ہوئی تو اب اگر کسی حرام کی نزبت کسی صحابی کی طرف ہوتی ہے کہ فلان صحابی نے شراب پی اور کوئی آہلِ خبیص انگریس کے نطفے سے پیدا ہوا آدمی یہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے دیومنی کی کتاب میں لکھا ہے کہ فلان صحابی نے شراب پی ہے تو ہمارا یقین ہے کہ یہ صحابی نے اس وقت شراب پی ہوگی کہ حرام ہونے کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے یہ ناممکن ہے ناممکن ہے زمین اوپر جائے آسمان نیچے آئے صحابی آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر انہوں نے شراب کو ہاتھ لگایا ہو اسی طریقے سے کون کی جو حرمت نازل ہوئی وہ بعد میں نازل ہوئی جب تک کون کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ صحابی نے کون کو پیا ہے اب رہی بات موت کے بارے میں اچھا صاحب آپ اپنی بوڑی دادی کو جو دنوے کی مرض ہے کتنی فیلر ہے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے ڈاکٹر آپ کا فیاملی ڈاکٹر ہے ڈاکٹر نے کہا دیکھئے صاحب میں تو ہندو دھرم کا ہوں میں تو عیسائی دھرم کا ہوں تم لوگ اسلام دھرم کے ماننے والے ہو ایک کام کرو اسے لے جاؤ ہاسپٹل میں گندی جگہ رکھنے کے وجہے تم اپنے گھر میں رکھو پاک ساپ رکھو پویتر کپڑے بناو اور تمہارا پویتر پانی زمزم پلاؤ یہ چند گھنٹوں کی مہمان ہے اب بولو اسے کہ قرآن میں اللہ بولیا نہیں جانتا اگر وہ تو کیسا رہ جان لیا موت کے آثار معلوم ہو جاتے ہیں میں ایک پل پر جا رہا ہوں وہ پل چار کلومیٹر تھا ہے ٹرین کا میں یہ سوچ کر گیا کہ ٹرین آنے کا وقت نہیں تھا اتفاقاً ٹرین ادھر سے آنے لگی میں نے پاؤنا راستہ قطع کر لیا تھا پاؤنی مساپت طے کر لی تھی اب ٹرین وہاں سے آئی ہے میں اگر بھاگ کر واپس جاؤں بریج کو ختم کرنے پاؤنا راستہ آ چکا ہوں تین کلومیٹر ٹرین مجھے رون ڈالے گی اور نیچے تھائیں تھائیں مارتا ہوا سمندر کی لہرے مجھے تیرنا نہیں آتا میں کہتا ہوں میں مر جا رہا ہوں میں مر جا رہا ہوں مجھے بچاؤ تو اس وقت مجھے کہنا ارے قرآن میں اللہ بولتا ہے کہ پانچ چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کوئی تجھے کس سارے معلوم بولے تو تو یہ کیا ہے اللہ جو جانتا ہے علم غیب کے طور پر جانتا ہے اور یہاں جو چیزیں پیش آتی ہیں داکٹر جو کہتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں کہ میں مر رہا ہوں اس لیے کہ سامنے جاؤں تو ٹرین نیچے پودھو تو سمندر پار کر کر تین کلومیٹر بھاگ نہیں سکتا اب موت کو دیکھ کر میں موت کہہ رہا ہوں تو یہ قرآن کی آیت سے ٹکراؤ نہیں ہے اچھا خاصا کھاتا پیتا میں اگر موت کے بارے میں کہوں تب تو اب یہ کیا کرتے ہیں اب وہ جو بزرگ تھے اللہ والے تھے ان کے موت کے آثار شروع ہو چکے تھے سکرات کے حالت میں تھے اور پھر اب قرآن لے کر یہ جو انگریز کیا آیا تھا ہندوستان کے اندر جب ہمارے اکابرین میں جنگ آزادی کا بگل بجایا تو انگریز نے ایک طرف غلام احمد خادیانی کو کھڑا کیا اور دوسری طرف یہ مولوی نظیر کو اور حسین احمد بٹالوی کو کھڑا کیا کہ مسلمانوں کے اندر نت نئے مسائل میں اختلاف ڈالو تم ان کے اندر جو ہے اختلاف پیدا کرو جھگڑا پیدا کرو اور اس کا قانون تھا کہ جھگڑا کرو اور پھر حکومت کیا کرو جھگڑیں گے کوئی تو جھگڑنے کی وجہ سے طاقت ٹوٹ جائے گی اب دیکھئے مسافحہ کی بات ہے مسافحہ فرض کیلئے ایک ہاتھ سے کرنا بھی صحیح ہے یہ ہرکیز نے اہلِ قبیض کو کہیے کہ ایک حدیث ایک بات جیسے کہ حدیث کی کتابوں میں مسواک کرنے کا بات حدیث کی کتابوں میں وضو کرنے میں ہاتھ دھونے کا بات وضو میں چہرہ دھونے کا بات روزہ رکھنے کا بات حج کرنے کا بات زکاة کا بات تو ایسا ایک باب لائیے ٹاپک انوان ہیبن کہ جس کے اندر ہو کہ ایک ہاتھ سے مسافحہ کرنے کی بات وہ کیا کرتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر گیا تو دیکھا ہاتھ میں ہاتھ ڈالا تو کہا کہ نیچے نوٹ لگا دیا ایک ایک ہاتھ سے ملے یہ مسافحہ ہو گیا یہ اہل بخاری شریف میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کسی حدیث پر سرکی لگاتے ہیں ہیڈنگ لگاتے ہیں اور اس کا عنوان اور ٹاپک لکھتے ہیں اس حدیث کا وہ محاصل ہوتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بات باندھا دو ہاتھ سے مسافحہ کا بات یہ بخاری شریف میں ہے دو ہاتھ سے مسافحہ کا بات جیسا امام بخاری نے بات باندھا دو ہاتھ سے مسافحے کباب کوئی مائکہ لال اگر انگریس کے نطفے سے نہ پیدا ہوا ہو تو وہ ایک ہاتھ سے مسافحے کباب لاکر دیکھا ہے نہیں لاسکتے اب اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائی فرمایا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میرا ہاتھ تھا اور آپ نے مجھے تشہد کو سکھایا اب بتائیے آخا دو ہاتھ دو اور حضرت عبداللہ انگریس کی طرح ایک ہاتھ دیں بھئی مسلمان دو ہاتھ سے مسافحہ کرتا ہے انگریس سیلوٹ مارتا ہے اور ایک ہاتھ سے شیک ہینڈ کرتا ہے تو یہ شیک ہینڈ کرنا ملک وکٹوریا سے پہلے نبی تک کسی زمانے میں نہیں تھا یہ شیک ہینڈ کرنا ایک ہاتھ سے ملنا ملک وکٹوریا کے بعد انگریزوں کے ہندوستان میں آنے کے بعد اسی وقت سے اس کی ایجاد ہوئی ہے عربی کا ایک قانون ہے کیا قانون ہے انسان کے جسم میں جو دبل آزا ہیں آنک دو کان دو ہاتھ دو پیر دو تو اس کے لئے سنگل لفظ استعمال کیا جاتا ہے تنہا لفظ استعمال کیا اسے دبل نہیں استعمال کرتے یہ اسی چیز میں دھوکہ کھاوے اہلِ قبیص کہ دبل لفظ نہیں استعمال ہوا سنگل لفظ استعمال ہوا ہے حدیث میں آقا نے دعا سکائی اللہم اجعلنی فی سمعی نورا وفی عینی نورا اے اللہ میرے آنک میں میری کانے میں تو نور دے تو یہاں آئین کا لفظ آیا ہے آئین کے معنی ایک آنک کے اور بسر کا آیا ہے بسر کے معنی ایک کان کے تو اس کا مطلب نہیں ہے اللہ ایک آنک کو پھوڑ دے ایک آنک میں روشنی دے کوئی یہ ترجمہ نہیں کرتا قرآن میں ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَ یہودوں نے کہا یق اللہ کا ہاتھ بننا ہوا ہے کسی نے ترجمہ نہیں کیا ایک ہاتھ کھلا ہے ایک ہاتھ بننا ہوا ہے تو یہ ایک ایک نزاج ہے عربی کا کہ یق کہہ کر دونوں ہاتھ مرائے مرادے jاتے ہیں میں پیر سے چل کر آیا میں آنکھ سے دیکھ کر آیا تو اس کا مطلب نہیں ایک آنکھ پر پٹی منی ہی تھی ایک آنکھ سے دیکھ کر آیا میں پیر سے مارا دھر کر teenagers کو تو اس کا مطلب نہیں ایک پیر کو پٹی بنی ہی نہیں تھی بینڈیس اور ایک پیر سے مار رہا تھا ایک حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون مل لسانی ہی ویدی مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ دے یہاں یت کا لفظ تنہا ہے تو اس کا مطلب نہیں ایک ہاتھ سے دے مار دے مار اہلِ قبیس کو انگریز کے بچے کو اور پوچھے تو کہنا کہ بھئی دو ہاتھ کی تھوڑی نہ تذکرہ ہے ایک ہاتھ رکنے کی بات ہے کہ ایک ہاتھ چھوڑ کر ایک ہاتھ سے ماریں یہ اہلِ قبیس ہیں خدا ان کو غارت کرے انہوں نے حدیث کے غلط مانے اور غلط ترجمہ بیان کیے دیکھو انگریزوں کی چال ایک ہاتھ کا بھی مسافہ ہے اور دو ہاتھ کا بھی مسافہ دونوں بھی ہیں اگر مانا جائے تو سلامتی قسمیں ہیں دو ہاتھ کے مسافہے میں ایک ہاتھ کا مسافہ آ جاتا ہے آتا نہیں آتا اگر آدمی دو ہاتھ ملے ایک ہاتھ آ ہی جاتا ہے تو اگر آدمی دو ہاتھ کا مسافہ کرے ایک ہاتھ والی حدیث پر عمل ہو جائے گا ان حرامزادوں کو زد ہے نبی کے عمل سے کہ وہ اس عمل کو توڑنے کے لیے اس کو ایسا برائی سے بیان کرتے ہیں گویا دو ہاتھ کا مسافہ کرنا کوئی کفر کا اور شرک کا کام ہے دیکھئے حدیث کے اندر آقا نے فرمایا کوئی تمہ کا آدمی استنجا کرے تو چاہیے کہ وہ دامے ہاتھ سے کرے سیدھا ہاتھ نہ لگائے تم میں کہا آدمی کوئی کھانا کھائے چاہیے کہ سیدھے ہاتھ سے کھائے داما ہاتھ نہ لگائے جو نبی کھانے میں استنجا میں ہاتھ لگانے کی بات کر رہے ہیں یہ داما ہاتھ مسافہ میں لگنا اتنی بری بات تھی ان اہلِ خبیص سے کہو کہ اب تک تمہارے انگریزوں کی ضروریت پیدا ہوئی اور قیامت تک پیدا ہو رہی ہے ان سے کہو کہ آقا نے ایک ہاتھ مسافہ میں لگ کر داما ہاتھ نہ لگنے کی کوئی روایت قیامت تک لاؤ یہ نہیں لاسکتے ان کو زد ہے چھیڑ ہے اور یہ پیدا ہوئے اختلاف پیدا کرنے کے لئے جھگڑا پیدا کرنے کے لئے فرض کرو کہ ترابی کی آٹھ رکات بیس رکات کا جھگڑا ہے دونوں روایتوں کو مانا جائے حالانکہ آٹھ رکات کی ترابی ہیچ نہیں صرف بیس رکات ہے حرمین میں بیس رکات عمر فاروق کے دور میں حضرت عثمان غنی کے دور میں تابین کے دور میں آگے تک مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سال سے لے کر پیچھے 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 ایک سال بھی آٹھ رکات ترابی نہیں ولو بیل فرض مان لو یہ آٹھ یہ بیس کا جھگڑا ہے تو اگر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ تمہیں بامبے جانے کے لئے ٹرین کے اندر ہزار روپے ٹیگٹ ایک آدمی کہہ رہا ہے نہیں سا میں آٹھ سو میں لیا تھا احتیاط کس میں ہے ہزار روپے لے جانے میں ہے آٹھ سو روپے لے جانے میں ہے ہزار روپے لے جانے میں ہے ہزار روپے لے گئے آٹھ سو کی ٹیگٹ بن گئی دو سو روپے پھر بھی نفے میں آٹھ سو لے کر گئے ہزار روپے کی ٹیگٹ تھی تھکا لے کر چپل کھا کر واپس آنا بڑھتا ہے اگر بیس رکات ترابی اور آٹھ رکات ترابی کا جھگڑا ہے بیس رکعات تراوی پڑھنے میں آٹھ رکعات تراوی آ جاتی ہے اور اللہ کے یہاں اگر آٹھ رکعات تراوی بھی ہے تو ہم کہلیں گے مولا یہ ہمارے علماء نے بڑوں نے کہا ہم نے پڑھ لیا تو اس کو نفل بنا دے اللہ نفل بنا دیں گے لیکن اگر ہو بیس رکعات اور کوئی انریس کا بچہ آٹھ رکعات پڑھے تو پھر بارہ رکعات کا جواب وہ قیامت میں دیتا رہ جائے گا اور ساری امت جنت کے اندر چلی جائے گی تو یہ وہ طبقہ ہے کہ ہر اعتبار سے حدیث کے اعتبار سے فقہ کے اعتبار سے اور تفصیل کے اعتبار سے بلکل پچھڑا ہوا طبقہ ہے اور یہ جو وخالب ذہشت گردی کامتنسوں کی جو لیر ہمارے علماء نے پورے عالم کے اندر پھیلائی اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں ممبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہو میرے پاس کئی جگہ سے تقاضی آتے حضرت بریلوی لوگ بہت ستاتے ہیں حضرت غیر مقلط ستاتے ہیں آئیے آپ ان کے بارے میں کچھ کہیے اللہ گواہ ہے میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ وقت جو ہے آپسی اختلافات کا نہیں ہے آپسی جھگڑوں کا نہیں ہے مشکل سے ماضی غریب کے اندر شیمو گاہ کا ایک بیان ملے گا کہ جو ہم نے غیر مقلطوں کے بارے میں کہا لیکن زبان پر لگام لگا کر پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ اس لیے کہ ہمارے سامنے بڑا چیلنج ہے ہمارے سامنے بڑا دشمن ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تم سے غافی ہیں کہ تم گلی گلی چپے چپے میں جھگڑا کرتے پھرو اختلافات کرتے پھرو اور چیلنجے دیتے پھرو مثال کے طور پر ایک جو ہے اشتہار انہوں نے چھاپا ہے اور لکھا ہے حوالہ غلط ہوگا تو پانچ لاکھ کا نگد انعام دیا جائے گا کیا مسئلہ ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں قرآن شریف کو کھولا دیکھا بند کیا اور رد دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر نماز پڑھتے ہوئے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کسی عورت کی شرمگاہ پر نگاہ پڑھ گئی تو فقہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ نماز نہیں ٹوٹے گی آپ وابیلا مچایا اندریس کے بچے میں دیکھو جی قرآن اٹھائے تو نماز ٹوٹیہ دیخت ہے شرمگاہ دیکھے تو نہیں ٹوٹیہ دیخت یہاں دیکھ لیو کتے گندے لوگ ہیں یہ محمدی مسئلہ نہیں یہ حنفی مسئلہ کے لوگ ہیں دیکھو دونوں میں فرق ہے دونوں میں فرق ہے ہم جو نماز ٹوٹنے کی بات کہتے ہیں وہ قرآن پڑھنے سے نہیں ہے قرآن تو ترابی میں بھی پڑھا جا رہا ہے کوئی حنفی نہیں کہتا کہ نماز ٹوٹی نماز جو ٹوٹی ہے عملِ قصیر سے ٹوٹتی ہے عملِ قصیر اس کو کہتے ہیں کہ باہر کا دیکھنے والا یہ سمجھے کہ ہم داخلِ نماز نہیں ہم نماز میں ان نہیں ہیں نماز میں نہیں ہیں اب میں قرآن اٹھایا سورِ مریم کھولیا سورِ تاہا کھولیا امام صاحب پڑھ رہی دیکھ کو فالو کریا تو دیکھنے والا کیا سمجھتا انہیں نماز میں نہیں ہے عملِ قصیر ہوا لیکن نماز کے اندر غلط جگہ نگاہ پڑھی میں کہتا ہوں شرابی زانی نماز میں نگاہ پڑھی استغفراللہ آنکھ پر کاتے آ جاتے ہیں جنریہ آ جاتے ہیں تو اس لئے فقہہ نے کہا اس عمل سے نماز نہیں ٹوٹے گی لیکن یہ کام کرنے سے نماز ٹوٹے گی اب اس کا حریہ بگاڑ کر اس کا لباس اتار کر غلط طریقے سے قوم کے سامنے قرآن پڑھے تو ہنپیاں کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے شرمگاہ دے گی تو نماز نہیں ٹوٹتی ایسا کہہ کر جگہ جگہ یہ لوگ فتنے میں مبتلا کر رہے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ فتنہ انگریز کی آمد کے بعد سے شروع ہوا ہے اور جگہ جگہ اس انگریز کے حرامی نطفے اور حرامی ذریعت جگہ جگہ فتنے بپا کر رہے ہیں رمضان المبارک رحمتوں کا برکتوں کا آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا اعتقاب کا لیکن انہوں نے اس کو فساد کا عشرہ بنا دیا ہے جگڑوں کا عشرہ بنا دیا ہے جب گھومنے جاتے ہیں شواجی نظر میں نوجوان ان کو لے آتے ہیں گلوں میں ہاتھ ڈال کر چائے پلا کر پھال کھلا کر ویڈیو دکھا کر فضائلِ عامال دکھا کر گمراہ کرتے ہیں حق ہے فضائلِ عامال حق ہے مسلکِ حنفی اور حق ہے وہ نماز جو نماز ہم برسوں سے پڑھتے آ رہے ہیں اسی سے ملتے جلتے سوالات ہیں آپ ذرا سوالہ اور جواب ملاحظہ کھربائے دیکھئے انہوں نے چونکہ عدب کے دائرے میں رہ کر سوال کیا ہے اس لئے ہم جواب دے رہے ہیں اگر بے عدبی کرتے تو ہم اس سوال کو ہاتھ نہ لگاتے ہم نے رمضان المبارک سے پہلے تبلیغی حضرات سے کہا تھا کہ تمہیں محالتہ ہو گیا ہے کنفیوزن ہو گیا ہے ہم وہ تھے جو پریلویوں سے ٹکر لینے والے تھے ہم وہ تھے جو تبلیغ کی حمایت میں باطل سے برسرِ بیکار تھے ہم وہ تھے جس نے ہم نے مقدموں کا سامنا کیا تبلیغ کی حمایت کے اندر عزت کے ساتھ شرافت کے سوالات کرو ان کے دائرے میں رہ کر عدب کے در بدقسمتی سے ایک تبلیغی بھی کن تو بھی عدب کا سوال کریا رہا ہے تو بے شمار سوالات آئے حرامی پنے کے اس بات کے ثبوت کے کہ وہ نسلِ حرامی ہے بلکل عالم کی گستاقی کے ساتھ بے عدبی کے ساتھ ہم نے اسے ہاتھ نہیں لگایا کیوں ہم گندگی پر پتھر مارے اور اس گندگی کے چھیٹے اور آنے والے بزرگان دین پر اڑائیں ہم نے اسے ہاتھ نہیں لگایا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے رمضان المبارک کی مقدس اور باعظمت اور باصفہ مجلسوں کو ہم تمہارے سوالوں سے گندہ کرنا نہیں چاہتے تھے اب بھی وقت ہے اگر انسانیت کے دائرے میں رہ کر تم این ہی سوال کرو انشاءاللہ ایک باپ کے اولاد ہوں اور دارلوم کے فرزن ہیں اور شیخ الاسلام اور قاسم نانوتوی کے ہم پوتے ہیں تو ہم بھی ثابت کریں گے انشاءاللہ کیونکہ یہ سوال علمی دائرے میں کیا گیا ہے عدب کو ملحوظ کر کے کیا گیا ہے اس لیے آپ سوال دیکھئے اور جواب دیکھئے میرے ایک دوست اہل حدیث ہیں میں نے ان سے ذکر کیا کہ آپ لوگوں کا وجود آزادی کے بعد سے ہوا ہے اس سے پہلے کہاں تھا بہت بحث ہونے کے بعد اس نے مجھ سے چار سوال کیے ہیں اگر آپ ان سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں تو یہ جواب معلوم کرنا اب ضروری ہو گیا ہے نمبر ایک اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ ایک بتائے یا ایک سے زیادہ بتائے جواب ہے ایک طریقہ آپ کہتے ہیں چاروں امام کے چار طریقے سب سے ہی ہیں تفصیل سے بتائیں اب یہ اہل حدیث کا ایک سوال ہے سب سے پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکائی گئی تو وہ جبریل علیہ السلام آئے اور نماز کو پہلے دن پہلے وقت میں اور دوسرے دن نماز کے آخر وقت میں یعنی صبح صادق کے وقت اور طلوع افتاب سے پہلے فجر کی نماز دو وقت دو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جبریل امین بتائے وہ ایک نماز تھی یا چار نمازیں تھی یہ چار اماموں کے پاس نمازوں کے طریقے الگ ہیں مسئلے الگ ہیں مسائل الگ تو جب جبریل نبی کو ایک نماز سکھا ہے تو یہ چار امام کان سے پیدا ہو گئے دیکھو اقل سے کام لو حدیث دانی کرو کسی اردو کتاب کا ترجمہ اور کسی انگریزی کتاب کا ترجمہ نیٹ پر دیکھنے سے تم علامہ نہیں بن جاتے بہت انچی چیز ہے حدیث کو سمجھنا کیا نماز کی سکلات کیا نماز کی تعلیم اسی پر ختم ہو گئی جبریل عمین علیہ السلام جو آ کر نماز بتا ہے وہ نماز کی تعلیم وہی پر ختم ہو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیا مختلف طریقوں سے نہیں پڑی کیا نماز میں پہلے بات نہیں کی جاتی رہی کیا نماز میں پہلے لوگ چل کر نہیں آتے تھے کیا نماز نشے کی حالت میں نہیں پڑی جاتی تھی کیا نماز کے اندر مختلف مراحل تھے یہ الٹی بات کر رہے ہیں آپ میں اور آپ سعودہ کرتے ہیں میں اور آپ ایک چیز کی خرید و فروغ کرتے ہیں یہ مائک ہے میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں آپ سے آپ نے بتایا کہ ایک ہزار روپے میں نے کہا کہ تین سو روپے اب یہ پہلی بات ہوئی پہلی بات پر کاروبار ہوتا ہے یا آخری بات پر کاروبار ہوتا دنیا میں یہ بتائیے مجھے آخری بات پر ہوتا ہے یہ نماز کی پہلی حدیث ہے جو جبریل امین علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے ہیں اس کے بعد نماز مختلف مرحلوں سے گزری ہے ایک صحابی آتے دوسرے صحابی کو کونی مارتے ایک کتے رقعت ہوئے انہوں بولتے دو رقعت جلدی جلدی دو رقعت پڑھ لے آج ہمیں بات کر سکتی کیا نماز کے اندر وہ منسوخ ہو گئی چیز اور نماز نشے کی حالت میں پڑھتے تھے قرآن میں آیا لا تقرب السلام وانتم سکارا اے مسلمانوں نماز کے خریم نہ آجاؤ تم نشے کی حالت میں ہو وہ عمل منسوخ ہو گیا تو تم جو بات کر رہے ہو بےوقوفی کی بات کر رہے ہو سعودے میں پہلی بات کو لیے ہو سعودے میں فائدلیس آخری بات ہوتی ہے میں نے کہا تین سو آپ نے کہا ہزار پھر کہا آپ نے بتایا ساڑھے نو سو میں نے کہا پان سو ہوتے 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 سات سو میں سعودہ تے ہوا اب یہ سات سو فینل بات ہے اسے چھوڑ دال کر اب دادہ ساتھ تھے نہ نانا تھے نہ وہ ٹیمپو کیا سعودہ تے ہوا تھا یہ غلط بات ہے حدیث میں نماز کی پہلی حدیث وہ جبریل علیہ السلام میں جو سکایا وہ دلیل نہیں ہے دلیل وہ ہے کہ نبی نے آخری زمانے میں جو بات کہی ہے اب میں ایک بات کہتا ہوں ایک تخریل میں کر رہا ہوں لوگو نماز چھے وقت کی فرض ہے نہیں 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 معاف کرنا پانچ وقت کی فرض ہے تو اس میں کونسی بات سہی جو بعد میں میں نے کہی پانچ وقت کی وہ نہ سہی جو پہلے کہی وہ بات غلط ہے تو اس لیے ہمارے مجتہیدین ہمارے علماء آخیر میں جا کر جو فائنلیز ہوتا ہے اس کو عمل میں لاتے ہیں یہ آپ کی گنتی ہی غلط ہے کہ آپ الٹی گنتی گن رہے ہیں ہم گنتی وہاں سے گنتے ہیں تم گنتی یہاں سے گن رہے ہو اس لیے یہ نماز قابل حجت نہیں ہے قابل جو ہے استدلال نہیں ہے نماز وہ جب نماز کی آخری شکل بن گئی ہے اس کے بعد کئی شکلیں تھی نشے کی شکل تھی بات کرنی کی شکل تھی نماز میں چلنے کی شکل تھی رکاتوں کی پوچھنے کی شکل تھی رفائدین کی شکل تھی یہ تمام کو پورا کرنے کے بعد حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس کو لیا ان کے پاس ایک قانون ہے ان کے پاس ایک تراثم میار ہے اس میں تول کر وہ حدیثوں کو سامنے رکھ کر وہ مسئلہ بناتے ہیں اب کیا لکھتے ہیں دوسرا سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چار سو سالوں کے بعد ان چار اماموں کا وجود ہوا ان چار سو سالوں میں جو بھی اسلام خبول کیا تھا کیا وہ مسلمان نہیں ہوا تھا تفصیل سے بتائیے مطلب یہ کہ آج بولتے ہیں ہنفی شاپی اب وہ ہنیفہ سے پہلے بھی صحابہ تھے نا یہ مسلمان نہیں تھے کیا جب انہوں مسلمان تھے ہنفی کے بغیر تو تم بھی مسلمان رکھ سکتے ہو ہنفیت کے بغیر دیکھو میں نے کہا کہ یہ وہ دھوکہ ہے جو دھوکہ مکہ کے آمین کا مکہ کے رفعہ دین کا دھوکہ ہے میں اگر بھئی قرآن پڑھنا مسلمان کو ضروری ہے نہیں ضروری ہے ضروری ہے یہ قرآن کو مرتب کس نے کیا جمع کس نے کیا پوری دنیا جانتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے اس قرآن کو مسحف عثمانی کہا جاتا ہے حضرت عثمان غنی ان کے سمجھ میں نہیں آرہا جا رہے ہیں چھوڑ دیجئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا قرآن نہیں تھا قرآن تھا بکریوی شکل کے اندر تھا حضرت عثمان غنی سے پہلے کیا نمازوں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا تھا اب اگر کوئی آدمی قرآن پڑھے دیکھو جی جبرائیل جو قرآن لاکو حضور کو دیے وہ پڑھتی کی حضرت عثمان کا قرآن پڑھتی اب جبرائیل جو قرآن حضور کو دیے صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو پانے کے لیے حضرت عثمان غنی کے جمع کردہ قرآن کے علاوہ پوری دنیا میں اللہ کی خصم کوئی راستہ نہیں ہے کوئی راستہ اس قرآن کے علاوہ اور کوئی قرآن لا تر بتاؤ اب جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں کوئی اہل خبیص کوئی اہل قرآن یہ کہے کہ جبرائیل خالص قرآن نبی کو جو دیے وہ پڑھو حضرت عثمان دینا وہ کئی کو پڑھتی تو ہمیں کیا جواب دیتی حضرت عثمان غنی باپ کے گھر سے قرآن لائنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ قرآن جو بکرا ہوا تھا اسی قرآن کو جمع کر کر امت کے سامنے دیا وہ قرآن وہی ہے جو اللہ نے جبرائیل کو دیا جبرائیل نے آقا کو دیا آقا نے صحابہ کو دیا فرق یہ تھا وہ پھیلا ہوا تھا اس کو انہوں نے جمع کر دیا اور قرآن کتنے حرفوں میں نازل کیا گیا سات قرآن میں مالک یوم الدین ملک یوم الدین اب جو قرآن مکہ میں مدینے میں چار منار میں دس منار میں ایک منار میں تیرلا میں آندرہ میں جو پڑھا جا رہا ہے وہ قاری آسم کوفی رحمت اللہ کی قرآن سات امام ہیں قرآن کے سات قرآن سات امام اب اگر پڑے کوئی کہے دیکھو جی حضور جیسا قرآن پڑے بھئی سات پڑیا یہ تمہیں کہی کو آسم کوفی کی خیرات پڑھ لیں یہ جو آج ہم خیرات پڑھ لیں ترابی میں نماز میں یہ قاری آسم کوفی رحمت اللہ کی خیرات ہے یہ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ دنیا میں نبی کی خیرات تک پہنچنے کے لئے قاری آسم کوفی کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے تو بتاؤ یہ سات قاریوں میں اللہ نے ان کو شہرت دی یہ سات دروازے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہم براہ راست نبی کی خیرات کو آقص کر سکے یہاں کوئی نہیں کہتا کہ تم نبی کے قرآن کے مقابلے میں قاری آسم کی خراب کو لائے ہو تم نبی کی احتلاوت کے مقابلے میں مذہب کے مقابلے میں حضرت عثمان کی قرآن کو کوئی کہتا ہے راستہ نہیں جانے کا آگے بڑھو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں میری حدیثوں پر عمل کرنا بڑھے گا اب اگر کوئی کہے کہ ہم حدیث لے رہے ہیں کہاں سے بخاری سے کہاں سے لے رہے ہیں ترمیزی سے ابو دعوت سے سیاہ ستہ سے لے رہے ہیں اب اگر کوئی کہے ان محدیسوں سے پہلے حدیث تھی نہیں تھی ارے کی حدیث لینے کے لیے بخاری کا دروازہ ضروری ہے نبی کی حدیث لینے کے لیے ترمیزی کا دروازہ ضروری ہے ابو دعوت کا دروازہ ضروری ہے ان کے وغیر نبی کی حدیث تک رسائی نہیں ہو سکتی جب حدیث میں ہم نے محدیسوں پر بھروسا کیا تفسیر میں ہم نب کے مفسروں پر بھروسہ کیا مصحفوں میں کتابوں میں ہم نے حضرت عثمان پر بھروسہ کیا خیراتوں میں ہم نے امام آسم کوفی پر بھروسہ کیا مسائل بکرے ہوئے تھے مسائل میں اختلاف تھا امام ابو حنیفہ تمہاری قبر پر اللہ کڑوڑ و رحمت نازل پر بھائے کہ تم نے جیسے قرآن بکرے ہوئے کو حضرت عثمان نے جمع کر دیا بکری ہوئی حدیثوں کو امام بخاری نے جمع کر دیا بکری ہوئی قرآن کو امام آسم کوفی نے جمع کر دیا ابو حنیفہ تم نے بکری ہوئے مسائل کو جمع کر دیا اب اگر نبی کی تشریح تک پہنچنا ہے ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد یہ چار دروازوں کے علاوہ اگر کوئی دروازہ ہوگا وہ فتنے اور انگریس کا دروازہ ہوگا جیسے حدیث سیہا ستہ کے علاوہ حدیث کی کتاب کے علاوہ نہیں جا سکتا مصحب حضرت عثمان کے علاوہ نہیں جا سکتا اب کوئی کہے گا اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر عثمان کے قرآن کو پڑھ رہے ہیں کوئی بولتا ہے کوئی بولے گا کہ نبی کی خراب کو چھوڑ کر امام آسم کوفی کی خراب کو پڑھ رہے ہیں کوئی بولے گا نبی کی روایت کو چھوڑ کر بخاری کی روایت کو پڑھ رہے ہیں جیسے وہ اللہ غلط ہے ایسے یہ بھی وہ اللہ غلط ہے کہ نبی کے مسائل کو چھوڑ کر اب وہ حنیفہ کے مسئلے کو لے رہے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اشتہاد کیا انہوں نے قیاس کیا چار امام میں چار تفریخیں کیسے آگئے ایک حلام بولتا ہے ایک حرام بولتا ہے دیکھو پانچ نمازوں کے بارے میں چار امام میں اختلاف ہے سب بولتے ہیں پانچ نماز داڑی کے بارے میں نہیں پردے کے بارے میں نہیں جو مسائل منصوص ہیں قرآن و حدیث میں جن کا واضح تذکرہ ہے یہ حلال یہ حرام یہ پانچ نمازیں یہ زہر کی چار رکعہ یہ بغریت کے تین رکعہ یہ منصوص ہیں اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے جو چیزیں نبی کے زمانے میں نہیں تھی منصوص نہیں تھی جیسے خون کا چڑھانا خون کا چڑھانا نبی کے زمانے میں نہیں تھا گلوکس کے ذریعے سے انجیکشن کے ذریعے سے خون چڑھایا جا رہا ہو اب مسئلہ آیا کہ مسلمان خون چڑھا سکتا ہے نہیں چڑھا سکتا اب کیا ہے استحاد کیا جائے گا استحاد کسی ترجوے کی کتاب کو پڑھ کر نہیں کسی انگریس کی نقلی کر کر نہیں استحاد وہ کرے گا والراسخون فی العلم جو علم کے اندر مہارت رکھتا ہے قرآن کو گہرائی سے جانتا ہے نبی کے سنتوں کا شہدائی ہے حدیث کا دیوانہ ہے آخرت کا خوف ہے یہ استحاد کرے گا اللہ حضرت ماد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نو کو یمن کا گورنر بنا کر جب بھیجا جا رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے معاذ بیما تقضی انتا تم کس چیز سے فیصلہ کروگے قوم کا قوم تمہاری تقلیب کرے گی قوم تمہارے فیصلے کو مانے گی قوم تمہارے نقش قدم پر چلے گی بیما تقضی بیہم کس چیز سے فیصلہ کروگے اقضی بیہم بکتاب اللہ میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں وہ نہ ملے فرمایا سنت رسول اللہ سے فرمایا اس میں نہ ملے حضرت ماد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اشتہیدو بیرائی کہ میں جب قرآن میں حدیث میں صحابہ کے عمل میں نہ دیکھوں کوئی فیصلہ میں ان تینوں چیزوں کو سامنے لکھ کر اجتہاد کروں گا اگر اجتہاد کرنا حرام ہوتا اللہ کے نبی گھونسا مارتے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیٹ پر کھکا فرمایا اس خدا کی تاریخ جس نے رسول کے رسول کو اس بات کی توفیق دی رسول کے خاصت کو اس بات کی توفیق دی تو حضرت ماد بن جبل کو امام بنایا یمن کا اور یمن والوں کا ربی نہیں آتی تھی یمن والے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے تھے یمن والوں کو پابند کیا حضرت ماد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کی تقلیب کرنے کے لیے چار آدمی جنگل میں گئے پوچھا کہ بھئی ہندوستان کے اندر قبلہ کہاں ہے سورج جہاں چکتا ہے وہاں اب رات میں جنگل میں گئے ان کو عشاء کی نماز پڑھنی تھی رات میں سورج کہاں سے لائے گا انگریز سورج نہیں ہے دور دور تک دیکھا کوئی آبادی نہیں اور کوئی بتانے والا نہیں کہ سورج کہاں چکتا ہے شریعت کا مسئلہ ہے کہ قبلہ معلوم کرنے کے لیے تحری کرے تحری کہتے ہیں اپنی پوری عقل پورا علم اور پوری سمجھ بوچ کو قبلہ معلوم کرنے کے اندر لگا دو اور فقہہ نے مسئلہ لکھا کہ اگر آدمی نماز پڑھتا ہے ایسے علاقے میں جہاں قبلہ معلوم نہیں اور اس نے تحری نہیں کی یعنی اس نے قبلے کی شناف نہیں کی نماز پڑھ لی اتفاقاً قبلہ صحیح تو نماز ہو گئی اگر قبلہ غلط تو نماز دہرانے کی ضرورت لیکن یہاں دیکھو مسئلہ کیا ہے ابو حنیفہ کا حنفی امام مالک کا مالکی امام شافی کا شافی امام احمد کا حنبلی چار مسئلت کے چار لوگ سفر میں گئے جنرل میں اب جنرل میں جا کر اب قبلہ معلوم نہیں ان کو تحری کرنا قبلہ فائل اوٹ کرنا ایک بولیا ادھر مشرق ایک بولیا مغرب ایک بولیا شمال ایک بولیا جنوب چاروں کے چاروں نے اپنی اپنی سمت میں نماز پڑھی ایک مشرق ایک مغرب ایک شمال ایک جنوب ایسٹ ویسٹ نارد سوٹ ظاہر سی بات ہے چار طرف تو سورج نہیں ڈوبتا سورج ایک طرف ڈوبتا ہے تو اب یہ مطلب ہوا کہ صبح میں تحقیق کریں کہ جہاں سورج ڈوبا وہاں نماز ہوئی جہاں نہیں ڈوبا ان لوگوں کو نماز جو ہے پھر صحیح کریں لیکن شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ تحریک کرنے کے بعد استحاد کرنے کے بعد چاروں کی نماز صحیح ہو گئی چاروں کو نماز دوہرانے کی ضرورت نہیں ہے بغیر تحریک کے بغیر استحاد کے اگر غلط نماز پڑھی تو نماز دوہرانے کی ضرورت ہے اب بولو ایک مشرق ایک مغرب کیسا ان کی نماز صحیح ہو گئی تو ایسا چار اماموں میں حدیثوں کو لے کر مسائل میں اختلاف ہے ایک مقروب بولتا ہے ایک مقروب تنزلی بولتا ہے اسی استحاد کے نتیجے میں بولتا ہے اور شریعت کا مسئلہ ہے آخا نے فرمایا المجتحد یختی ویسیب کہ استحاد کرنے والا صحیح بھی کرتا ہے خطا بھی کرتا ہے اور صحیح کرتا ہے ایک دو عجر پاتا ہے خطا بھی کرتا ہے تو یہ عجر اس کو ملتا ہے قرآن اور حدیث میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر ہے اور دلیل ہے کیا آپ ان چار اماموں کی کوئی دلیل بتا سکتے ہیں کوئی حدیث اسلام کے دار و مدار قرآن حدیث پر ہے تو تفصیل سکتے ہیں یعنی کیا بول رہے ہیں یہ چار امام کا تذکرہ پر تو یہ چھے حدیثوں کا تذکرہ ہے کیا بخاری جو بخاری بخاری بولتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کبھی کہا کہ تم بخاری پر عمل کرو تم ترمیزی پر عمل کرو آج بخاری پر عمل کرنا حدیث پر عمل کرنا نہیں ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ تم مصحفِ عثمانی کو مانو آج مصحفِ عثمانی کو ماننا جبریل کا وہ قرآن جو آقا پر آیا کیا اس کو ماننے کے برابر نہیں ہے کیا آج قرآن امام آسن کوفی کی ماننا کیا نبی کی قرآن کو ماننے کے برابر نہیں ہے جب یہ ماننا وہ ماننے کے برابر ہے تو پھر یہ ابو حنیفہ کے فقہ کو ماننا استحاد کو ماننا نبی کے مسائل کو ماننے کے برابر ہے تو نبی نے حدیثوں کے کتاب تم کہتے ہو قرآن حدیث کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں مانیں گے تو امام بخاری کو کیوں مانتے ہو تم کیوں مانتے ہو امام بخاری کو کیوں سہرہ لیتے ہو تمہارے پاس آدمیوں کی ہیسیت کیا بھی نہیں ہے امام بخاری کیوں مانتے ہو تم تو جب مانو گے حدیث کے اندر تو فقہ کے اندر ابو حنیفہ کو ماننا پڑے گا جب نبی نے حدیث میں امام بخاری کا نام نہیں لیا تو نبی نے فقہ میں ابو حنیفہ ابھی نام نہیں لیا تو جب نام نہیں لیا حدیث میں ان کو امام المحدثین مانا جا رہا ہے تو فقہ میں ان کو امام آزم مانا جا رہا ہے تو وہاں ماننے میں تمہیں کوئی جھگڑا نہیں یہاں کیوں جھگڑا اس لئے جھگڑا کے انگریزوں نے تمہیں جھگڑا کرنے کے لئے کھڑا کیا پھر وہی بات کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے تھے میرے بعد چار امام آئیں گے آپ لوگ ان کی پیر بھی کرو اور ان کے نقش خدم پر چلو کیا حضور یہ بتا کر گئے تھے میرے بعد محدثین آئیں گے تم ان کے حدیثوں کو مانو اور کسی کے حدیث کو ضعیب مانو کسی کے حدیث کو قبی مانو کسی کے حدیث کو متفق علیہ مانو کسی کے حدیث کو مرفوع مانو کسی کے حدیث کو مقتوع مانو یہ کہاں ہے یہ سب علماء محدثین نے اس فن کو بنایا ہے یہ سب بکار کی باتیں ہیں بہرحال یہ وہ جوابات ہیں انہوں نے انسانیت سے پوچھے میں ابھی بھی کہتا ہوں اگر سمجھ نہ آتا ہو انسانیت کے احترام کے تائرے میں رہ کر پوچھے الحمدللہ میں رمضان المبارک کا آخری عشرہ کلام پاک کے انتیس پارے ختم ایک پارہ قریب الختم ہماری موت کو بدن ازکر میں حلفیہ کہتا ہوں انگریز نے اس طبقے کو پیدا کیا امت میں اختلاق اور جھگڑا پیدا کرنے کے لئے اللہ کے لئے ان کے فتنے سے آپ بچے انشاءاللہ بقیہ تفصیلات ہم کل عرض کریں محمد ہدایت شریف طبیعت ناساز ہے اللہ ان کو صحت و شفا نصیب فرمائیں ایک کتاب ہے بڑی بہترین کتاب غیر مقلدوں کی خانہ تلاشی یہ کتاب غیر مقلدوں کے اندرونی جو گندے مسائل ہیں اب انہوں نے کہا کہ نماز میں ہمارا ہنفیر شرمگا دیکھیں نماز نہیں ٹوٹتی وہ گندہ مسئلہ بولتے ہیں لیکن ان کے کتنے گندے مسئلے ہیں اس کتاب کے اندر ہیں اس کو آپ لے جائیں جاویدہ خانم کی طبیعت ناساز ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحیح پہ شفا نصیب پر بھائے سعید سمیر صاحب گروپن پالے کے رہنے والے اس مسجد کے بڑے قدیم مسلی ہیں دھائی سال سے بلا وجہ جیل کی صحوبتیں برداش کر رہے ہیں اہل خانہ بڑے پریشان ہیں اور چھوٹے چھوٹے نھنے منہ بچے تڑپ رہے ہیں بلک رہے ہیں خاص طور سے جو متقفین حضرات ہیں ان سے معدبانہ درخواست سعید سمیر نام لے کر دعا کریں کل بحض و مباہسہ ہونے والا ہے عدالت کے اندر اللہ کرے ان کو زمانت مل جائے اللہ انہیں رہائی نصیب فرمائے اللہ ان کے اولاد کو ان کے باپ کا سایہ نصیب فرمائے اور اللہ ان کی بیوی کے سحاق کو اپس فرمائے ممتاز بیگم صاحبہ کیانسر کے مرض میں مقتلع ہیں اللہ انہیں سیتوشفہ نصیب فرمائے اور ایک صاحب ہے مرہوم بشیر احمد کیا ہے وہ مرہوم ہے اللہ ان کے مغفرت فرمائے عزد نواز اللہ تبارک تعالیٰ انہیں سیتوشفہ نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلیٰ علیہ و صحبہ اجمعین اللہم انکا فون کریم تحب اللہ فافافو انہ سبحان ربکا رب العزت یما یصفون وسلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین